بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے صرف اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں صرف ایک تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی بھس جاؤ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیدہ رہو مظلوم اور نمازی کی اح سے ڈرو کیونکہ اح کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے نفرت دل کا پاگلپن ہے نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا اپنی خواہی اس خدم کا ڈالو ورنہ تمہارا دل اس میں ڈوب جائے گا فرمانِ الٰہی ہے جس قوم کا مزاج جیسا ہوتا ہے ہم اسی انداز کے افران اس پر مسلط کر دیتے ہیں مجھے رمضان کے روزے رکھنے اور مسجد حرام میں اعتقاب بیٹھنے سے یہ چیز زیادہ عزیز ہے کہ میں بوقت ضرورت کسی مسلمان کی مدد کروں نادانوں کی بات پر تحمل عقل کی زکاة ہے انسان کا سب سے بڑا بوجھ غصہ ہے اپنی ضرورتیں کم کرو تو راحت ملے گی اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہے عارف وہ ہے جسے کسی چیز سے تعجب نہ ہو اس شخص پر تعجب ہے جو حیاء کی تعریف کرے مگر خدا سے شرم نہ کرے ہم علم کی زیادتی کی بجائے عدب کے زیادہ محتاج ہیں فرض کا ترک کرنے والا تارک سنت بھی ضرور ہوتا ہے اور تارک سنت کے بدتی ہونے کا خوف بھی ہے